ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ڈھملہ لالو یادب کے شاسن کال پر تھا جس کا آر جیڈی ابھی تک کوئی کاٹ نہیں ڈھون پائی ہے جنگل راج کی یوراج کا جواب اب تک تیجسری نہیں دے پائے ہیں تو ایسے میں کیا یہ مان لیا جائے کہ جنگل راج کا جن پھر سے سامنے آ گیا ہے اور اس بار تیجسری کو پریشان کرے گا جنگل راج کے یوراج جنگل راج کے یوراج جہار کی جنتہ کی جنگل راج کے یوراج سے جہار کی جنتہ پرانا ٹریک ریکوڑ کے ادھار کا اور کیا اپیٹھا کر سکتا نبے کے دشک کا لالو کا وہ راج جسے آج کہتے ہیں جیسے جنگل راج جنگل راج کی پرمپرہ میں سب کچھ سکھنے والے لوگوں کو مجھ سے جہاں جنگل راج کی جنتہ جانگل راج کی جنتہ جنگل راج کی جنتہ جنتہ کا سوشن کرو برستہ چال برستہ چال برستہ چال اس پنوہ سال کے اکانکان میں کی انہوں نے اس کو بابی نے ساٹھ بڑے گھڑڑا لے کیے جنگل راج کی جناوی بیزان کونج رہا ہے بیہار کی جنتہ اور کیا اپیٹسہ کر سکتا جنگل راج کے یوراج یہی وہ شب دہ جو شب دہ بھیدی پانکی ترہ چل رہا ہے جنگل راج کے یوراج پھر سے موکہ کھوج رہے بیہار کو عراج اکتادی پوساشن دیا وہ جنگل راج کے یوراج پھر سے موکہ کھوج رہے یہی وہ شب دہ جس کے آسر جنتہ کو پھر آیا جا رہا ہے نبیہ کے دشک میں بیہار میں لالو یادو کی سرکار بڑی لالو کا وہ راج جسے آج کہتے ہیں جیسے جنگل راج اور اسی جنگل راج شب دہ کے اردگرد اب بیہار کی چناوی بسات کو بچھایا جا رہا ہے ان دنوں کی آراج جگتہ اب رات آتنک اور آڈمبر پر چڑھی روزگار کی نئی نویلی برک کو ہٹایا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں تیجسوی یادو کو جنگل راج کا یوراج بتایا جا رہا ہے جنگل راج کے یوراج جنگل راج کے یوراج بیہار کی جنتہ کی اور میں مانتا ہوں کہ جنگل راج کے یوراج سے بیہار کی جنتہ پرانا ٹریک ریکورڈ کے ادھار پر اور کیا اپیشہ کر سکتی جنگل راج کی پرمپرہ میں سب کچھ سکھنے والے لوگوں کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح بیہار کی جنتہ جانتی جو تو پردھان منتری نے نام نہیں لیا لیکن کہنے کو سب کچھ کہ دیا اور اس بار حملہ سیدھا تیجسوی یادو پر کیا کیونکہ پچھلی ریلیوں میں پردھان منتری نے کشمیر سے لے کر تین سو ستر تک کا ذکر کیا چین سے لے کر راشتھوات کے چمتکار کو زبان دی لیکن بی جے پی کو پہلے چرن کی چناؤں میں ہی پتا لگ گیا کہ یہ راشتھری مددے پٹنا کے چناؤی آسمان میں چھا نہیں پائیں گے یہ راشتھری مددے پٹنا کی سلکوں پر پٹنا کی کلیوں میں پٹنا کے بارکوں کو بھا نہیں پائیں گے انہیں پتا چل گیا تھا کہ پٹنا کے گاندھی سیدھو کے راستے پھر سے ویدھان سبح پہنچنا ہے ووٹ کے واسطے جنتہ کے دلوں میں اترنا ہے تو پھر بیہار کے مددے زمی پر لانے ہوں گے بیہار کو بیہار کے بارے میں بتانا ہوگا اور شاید اسی لیے اس بار پردھان منتری نے ٹریک چینج کیا اور آتے ہی جنگل راج پر حلہ بھول دیا سرکاری نوکری تو چھوڑیے ان لوگوں کے آنے کا مطلب ہے نوکری دینے والی پرائیویٹ کمپنیاں بھی یہاں سے نو دو گیارہ ہو جائے گی اور اپنا کام اپنا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ان لوگوں کو تو ان کا جو برطاو رہا ہے اسے تو بیہار کے لوگ کبھی نہیں بھول سکتے رنگداری دین تب بچوگے نہیں تو کڈنیپنگ انڈسٹری کا کوپی رائٹ تو ان لوگوں کے پاس ہی ہے اس لیے ان سے سعودھان دہلا یعنی تیجسوی اب تک جن نوکریوں کے دم پر تمخم دکھا رہے تھے پردھان منتری نے اسی پر تگڑی چوٹ کر دی اور کہہ دیا کہ وہ نوکری کیا دے گی جو نوکری ہے وہ بھی چلی جائے لیکن سوال یہ کہ پی ام موڈی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آخر لالو کے راج کو جنگل راج کیوں کہا جا رہا ہے آخر اس وقت ایسا کیا ہوا تھا جس کا ڈر اب تک دکھایا جا رہا ہے ان سوالوں کا جواب ہم نے بیہار میں لمبے وقت تک نسبکش پترکاریتہ کرنے والے ملکان ڈھاکور سے جانا اور انہوں نے جو سچ بتایا وہ شاید بھی حد کم لوگوں کو ہی پتا ہے دیکھیں لالو جی کے شاسنکال میں بیہار میں اپرادی گھٹنوں کی ایک سمیہ میں وردھی ہونے لگی تھی کئی اپھرن کے واردات ہونے لگے تھے اور قانون ویوستہ کی اسٹھیتی کچھ بگڑی ہوئی سی لگ رہی تھی اسی سمیہ میں عدالت میں کچھ شکایتیں گئی اسی سے سمبندھت اور ان شکایتوں پر سنوائی کے دوران پتنا ہائی کوٹ نے یہ ٹپنی کر دی تھی کہ جس طرح کا لاؤلیسنس دیکھا جا رہا ہے جو آراجکتہ دیکھ رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بیہار میں یہ جنگل راج جیسی اسٹھیتی ہے یہ جو اس سمیہ جنگل راج کہہ دیا اسی کو بعد میں لوگوں نے لاؤلیسنس دیکھا جنگل راج کی سنگیہ دیا دی اور ویپکشیوں اس سمیہ کے تھے وہ اس کو بہت پرچارید کرنے لگے یعنی جنگل راج کا تمگا لاؤلیسنس دیکھا لاؤلیسنس دیکھا تب ویپکشیوں نے نہیں دیا بلکہ پتنا ہائی کوٹ نے دیا تھا اور اس میں کوئی دورائے نہیں کہ اس دور میں اپرادھیوں کا آتنک بیہار کے زررے زررے میں تھا اور NCRB کے آنکڑے اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ لاؤلیس سرکار کی تنلا میں نتیش سرکار میں اپراد کے پرتشت میں کمی آئی ہے کیونکہ اگر 2004 کی بات کریں لاؤلیس سرکار میں دیش بھر میں ہونے والی ہتیاؤں کی یہ 11.74 فیصدی ہتیائیں بیہار میں ہوتی تھی جبکہ نتیش سرکار میں 2019 میں یہ آنکڑا گھٹ کر 10.85 فیصدی آ گیا ریپ کی بات کریں تو 7.62 فیصدی ریپ کے ماملے بیہار میں ہوتے تھے لیکن نتیش سرکار میں یہ آنکڑا بھی کھٹ کر 2.27 فیصدی رہ گیا اپہران کے ماملے میں خاصا انتر آیا کیونکہ لاؤلیس سرکار میں دیش بھر میں ہونے والے اپہران کے 14.6 فیصدی اپہران بیہار میں ہی ہو جاتے تھے لیکن نتیش سرکار میں یہ آنکڑا 10.19 فیصدی رہا ڈکیتی ڈکیتی میں تو دو گنے کا انتر ہو گیا لاؤلو سرکار میں 25 فیصدی ڈکیتی ہوا کرتی تھی جو نتیش سرکار میں 12 فیصدی ہو گئی ہے لوٹ کی بات کریں تو 16 فیصدی لوٹ کے ماملے تب بیہار سے سامنے آتے تھے لیکن اب نتیش سرکار میں 8 فیصدی لوٹ کے ماملے ہی سامنے آتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ لاؤلو کے راج کو جنگل راج کہا جانے لگا اور آج بھی اس دور کے قصے ورشت پترکاروں کو زمانی یاد ہے دیکھیں مجھے بھی یاد ہے وہ دن جب رنگداری وصولی کی گھٹنائیں اتنی زیادہ ہونے لگی تھیں ویابسائی ورگ بہت ڈڑے ہوئے تھے بھائیبیت تھے اور بہت لوگ تو ویابسائی چھوڑ کر بیہار سے باہر بھی چلے گئے یہاں تک ایک گھٹنا اسی گھٹی کی ٹاٹا موٹرز کا جو شوروم تھا وہ اس کو وہ بند کر کے چلے گئے اس لیے کہ وہاں سے جبرن موٹرکار اٹھا کے لوگ لے گئے تھے خاص طور پر وہ اسمیے میں چرچہ لالو یادب جی کے دو سالے تھے سادھو یادب اور سبحاش یادب ان کی بہت ہوتی تھی کہا جاتا تھا کہ انہی کے سنڈکشن میں یا انہی کے بڑھاوے سے یہاں جو آپرادھک تتو ہیں وہ اپہرن کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں اور یہ جو رمداری وصولی ہو رہی ہے اس میں ان کی اور سے بھی بڑھاوہ مل رہا اپنے آس پاس کے کئی لوگوں کی قصصے ہم سنتے ہیں جیسے ہمارے بڑے بھائی جیسے پترکار ہیں ہم بہت دور آئے ان کے دوست کا قصصہ کافی سمیے ہم سنتے تھے کہ ان کے کسی دوست کے بچے کا پوتے کا پھرن ہو گیا اور پھر یہ لوگ بھاگے بھاگے پٹنا گئے اور لالو جی سے ہی ملے اور پھر وہیں سے بچہ چھوٹ گیا ان کو بتایا بھی نہیں گیا مالنے جی ایسے شکایت کو اور پولیس اور ساسن مل کے اس بچے کو چھوڑائے تب تو بات جنرین سمجھ میں آتی ہے کہ سرکارت کوشش کر رہی ہے لیکن اس بچے کو چھوڑانے کا کام کہیں سے کچھ بھی اوپر کوشش نہیں ہوئی صرف لالو جی کو یہ خبر ہوئی اور ان کو یہ لگا کہ راموادو رائے جو ان کے پورانے مطر رہے سینئر لوگوں میں تھی تو اس وجہ سے وہ چھوٹا اور ان کا کمان لگتا تھا کہ سی ایم ہاؤس سے چند رہا ہے جنگل راج والی بات ہے وہ کوئی دور کی چیز نہیں ہے توڑنے کے لیے لالو کے بیٹے تیجسوی یادوں نے اپنے پوسٹروں سے ماتا پیتا دونوں کی تصویریں غیب کر دی پورے چناؤ کو خود پر کیندر کیا اور ٹھیٹ دیسی انداز میں روزگار کی باتیں کرنے لگ اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تیجسوی مگر سوال ہے کی وہ جنگل راج کے یوراج کی چھوی کو اب کیسے توڑ پائیں کیونکہ وہ باتیں تو روزگار کی بھلے کرتے ہیں مگر ٹکٹ تو اپرادیوں کو دیا ہے ایسے کیسے چلے کیونکہ 39 مقدمے ہونے کے باوجود باہوبالی آنند سنگھ کو مقامہ سے ٹکٹ پرتیاشی ہے جو داگی ہے جو جنگل راج کے بھاگی ہے اور ان کے رہتے وے تیجسوی وکاس اور روزگار کیسے دیں گے اس پر سندہ تو پورا ہے کیونکہ پہلے دو چرنوں میں رجی دی کے 98 پرتیاشی میدان میں ہے 98 میں سے 66 پرتیاشی پر آفراد مقدمے ہے یعنی RJD کے سرسٹ پیسدی امیدوار داگی ہیں جو کسی بھی پارٹی سے زیادہ ہیں اور داگدار لوگ روزگار کی اُلان پر کیسے سواری کریں گے سوال اسی پر ہے جنگل راج پر بار اسی پر اور پیم مودی بھی اپنے انداز میں ہی کہتے ہیں ہر آدمی میں ہوتے ہیں تس بی ساتھ جس کو بھی دیکھ نا کئی بار دیکھ نا جنگل راج میں بی ہر آئی تی ہر بننے کا سپنا بھی دے سکتا تھا میرے پیارے بی ہر کے بھائیو بہن پرانی چیزیں یاد کر کے ایک بات جرس اپنے من کو سوال پوچھئے آپ من میں سوچ جنگل راج کے یوراج جنگل راج کے یوراج کیا وہ بیہار کو آئی ٹی کے شیطر میں یا آدھون اقت کے کسی بھی شیطر میں آگے لے جا سکتے ہیں اس کا جواب مجھ سے زیادہ بیہار کی جنت جانتی ہے پندرہ پندرہ سال تک وہ جل جیلہ ہے تو ایسے میں ایک بات تو صاف ہو گئی کہ بیہار کی چنانوی لڑائی اب جنگل راج کے دوہائی اور نتیش کے خلاف اوپجی انٹی انکیمبنسی کی کھائی کے بیچ ہے جیتے گا کون دس نومبر کی تاریخ ہی اس بات کی تصدیق کر پائے موسیقی